بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورٹس آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے تیز ترین دولت صرف چار ہفتوں میں کیسے کم آیا جا سکتا ہے انسٹنٹ منی اینڈ لکجری کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے ایریز سے لے کے پائسز تک اچانک دولت بھرپور برسات کیسے ہوگی اس کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے آپ تمام سے ریکویسٹر چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں واتس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو طریقہ آج کی ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں اس کے بعد تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر یعنی تیز ترین دولت صرف چار ہفتوں میں جو لکھنے کا مقصد ہے تقریباً مہینے کے اندر اندر آپ پیسے پرپور فلو دیکھیں گے یہ ویڈیو خاص طور پر کن لوگوں کے لئے ضروری ہے سب سے پہلے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ رکتا نہیں ہے یعنی پیسہ آتا ہے اور اچانک سے کوئی ریپیر کے اندر کوئی کنسٹرکشن کے اندر کوئی رینوویشن کے اندر گھر کے کوئی بڑے خرچ کے اندر بلا وجہ کے خرچوں کے اندر پیسہ چلا جاتا ہے یا اچانک سے بہت بڑا خرچہ آ جاتا ہے ہسپیٹل کے بیلز یا پھر چیک اپس کے اور اس کے اندر اچھا پیسہ چلا جاتا ہے پیسہ رکتا نہیں ہے پیسہ بڑھتا ہوا نہیں دیکھتے اور پیسہ خالی ہوتا ہوا چلا جاتا ہے ایسے لوگوں کے لئے آج کی ویڈیو آئے اور گیرنٹی ہم دے رہے ہیں اپنے چینل کے طرح کے اس کا اثر آپ لوگ ایک مہینے کے اندر اندر اپنی لائف میں دیکھو گے پیسے کا بھرپور فلو ہونا پیسہ بڑھنا تیزی کے ساتھ پہلے کے مقابلے میں زیادہ پیسہ آنا پینک بیلنس بنا پانا انویسٹ کر پانا سیونگز کر پانا اپنے سورسز آف انکم کو ملٹیپلائے کر پانا یہ سب ہوتے ہوئے آپ لوگ دیکھو گے اس کے علاوہ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لئے بھی ضروری ہے جن کو گولڈن اپورچنٹیز نہیں ملتی سنائری مواقع نہیں ملتے چاہے کسی بھی زورڈک سائنس ان کا تعلق ہو پیسہ تو نہیں آتا لیکن بے روزگار ہی رہتی ہے روزگار بار بار چلا جانا بار بار جاپ کا چھوٹ جانا یا جاپ کا ہونا تو جاپ کے اندر پریشانیوں کا ہونا ورکلوڈ بہت زیادہ ہونا باسس کی چک چک کا ہونا یا باسس کا بہت زیادہ لڑنا جگڑنا یا ڈانٹنا ڈپٹنا اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ ہونا ایک تلوار لٹکتے ہوئے دیکھنا کہ ابھی جاپ چلی جائے گی ان لوگوں کے لئے بھی یہ بہت زیادہ ضروری رہے گی آپ پوری طرح سے ٹیلنٹیڈ ہو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بھر ہے آپ ہنر مند ہو لیکن آپ کو جاپ نہیں ملتی آپ کو کام نہیں ملتا آپ کو کاروبار میں ترقی نہیں ملتی کاروبار رکا ہوا ہے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے کاروبار کے لئے کرزہ لینا پڑ رہا ہے کرزے میں جکڑے ہو کرزہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اپنے بلا وجہ کے خرچوں کے لئے کرزے لینے پڑ رہے ہیں بچوں کی ایڈمیشنز کے لئے فیسو کے لئے ان کے یونیفارم کی بکس کے لئے ان کی باقی چیزوں کے لئے خرچے کرنے پڑ رہے ہیں گھر کے بڑے لوگوں کی تیمارداری ان کی بیماری کے اندر ان کے علاج کے لئے بڑے بڑے خرچے آگئے جس کی وجہ سے بھی پریشان ہے ہر لحاظ سے پیسہ پانی کی طرح جا رہا ہے جیسے آتا ہے اس سے کئی گناہ تیزی سے چرا جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اتنا پیسہ آیا تھا تو یہ گیا کدھر ایسی صورت ہے اگر آپ کے گھر میں ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہے آپ نے تمام ٹوٹکے کر کے دیکھ لے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نہ ہی جوب مل رہی ہے جوب ملتی تو جوب کے اندر الگ سے پریشانی آئیں وہاں پہ بوسز کا ریویہ سینئرز کا سلوک اور سیلری میں ڈیڈکشن اور پلس یہ کہ آپ کی جو پروموشن ہے اس کا ڈیلے پہ ڈیلے ہونا آپ کے حاسدین کا ایکٹیو ہونا جو بوسز سے چگلی کر کے آپ کے ڈیموشنز کی وجہ بننا یا آپ کی سیلری ڈیڈکشن کی وجہ بننا ہر لحاظ سے حاسدین کا ایکٹیو ہونا نہ صرف آپ کے جوب میں آپ کے کاروبار میں بلکہ آپ کے گھر میں ان لاؤس کی شکل میں بھی ان دشمنوں کا کام کر دکھانا اور آپ کے پیٹ پیچھے سادشے بننا یہ بھی آپ نے دیکھا لیکن اس کا کوئی ٹوٹ کا ہزاروں کر کے دیکھ لئے کوئی کام نہیں کر پایا اور آپ پریشان ہیں کہ اس سے کیسے باہر آیا جائے شادی ہو نہیں رہی آپ شادی کی وجہ سے یا یوں کہہ لیں کہ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے رشتہ اگر ہوتا بھی ہے تھوڑے دن چل کے ٹوٹ جاتا ہے یا شادی ہونے کے کچھ عرصے بعد طلاق کا ہو جانا اور اس کے بعد دوبارہ شادی کا نہ ہونا یہ بھی آج کی ویڈیو کا خاص ہے اور ان لوگوں کے لئے جن کی شادی نہیں ہو پا رہی یا طلاق کے بعد ان کی دوسری شادی کے لئے مسائل ہے یا کسی بھی طرح سے الجنے آرہی ہیں رشتوں کے حوالے سے یا جو سامنے والا آپ کا جو پارٹنر ہے آپ کی لولائف ہے اس کے اندر پرابلمز کرنا لولائف کا آپ کو taken as granted لینا یا آپ کی insult کرنا آپ کے ماں باب کو اپنا نا سمجھتے ہوئے ان کو ignore کرنا آپ کو ignore کرنا آپ کا time آپ کا پیسہ برباد کرنا اور بدلے میں کچھ نہ ملنا یا یوں کہہ لیں کہ آپ کے message تک کا جواب نہ دینا آپ کی لولائف کا آپ کو ignore کرنا یعنی آپ کو بالکل تیرے سے نظر انداز کر دینا یا تو آپ کو چھوڑ کے کسی اور کے چکر میں پڑ جانا کسی اور سے رشتہ جوڑ لینا ایسی چیزیں بھی اگر ہیں تو اس کا بھی حل آج کی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا آپ کا ایسا رشتہ جو آپ کو ٹوٹ کے پیار کرتا تھا وعدہ نبھانے کی قسمیں کھاتا تھا لیکن آپ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف چلا گیا ہے دھوکہ دے دیا آپ کو اور کسی اور کے ساتھ اپنا رشتہ جھوڑنے کے چکر میں ہے یا پھر آپ کا پارٹنر آپ کا لائف پارٹنر آپ کا husband یا آپ کی وائف بیمار رہتے ہیں کوئی نہ کوئی بیماری ان کو رہتی ہے کبھی گردے کا پرابلم کبھی لیور کے اندر انفیکشن کبھی بلڈ کا پرابلم کبھی ہسپٹل کے لمبے لمبے چکر لگنا پیسے بھرپور چلے جانا اس کے اندر اور بیماریوں کا ہے کہ ختم نہ ہونا ایک سے دو ہونا یا شگر ہے تو شگر بوسٹ کرتا چلا جا رہا ہے بلڈ پریشر تو بلڈ پریشر شوٹ کرتا چلا جا رہا ہے ہر لیاس اب اپنے پارٹنر کے لیے اپنے لیے پریشان ہو کہ کس طرح اس بیماریوں سے باہر آئے جو کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی ایک کے بعد دوسری اگر شگر ہے تو ہارڈ کا پرابلم ہو گیا ہارڈ ہے تو پھر کڈنی فیلئر کا پرابلم ہو گیا یا کچھ اور آنکھوں کے اندر جو ہے آنکھوں کی ریٹینا کے اوپر ریڈ سپوٹس کا آنا یہ سب بیماری اب بڑھتے چلے جانا ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری اپنے گھر کے جو بزرگ افراد ہے ان کی بیماریوں سے آپ پریشان رہے کہ آپ کس طرح ان کا علاج کر رہے کس طرح ان کی بیماریوں سے باہر آئے کینسر جیسے بیماریوں سے آپ پریشان رہے کہ وہ بڑھتے تل جاتا ہے کہ بس اب مجھے اس زندگی کو ختم کرنا ہے کچھ نہیں بچا نہ اس کو نہانی کا ہوش ہے نہ اس کو اچھا تیار ہونے کا ہوش ہے وہ اس کو گھر والے کہتے بھی ہیں یا آپ کو بھی اگر کہتے ہوں گے اگر آپ کی زندگی سے چارم چلا گیا یعنی کہ کہتے ہیں نا زندگی کی طرف ایک کشش اگر وہ ختم ہو گئی تو آپ زندگی سے اکتائے وے رہو گے آپ ہر بات پر چرچڑے رہو گیا آپ کو حصہ بہت آنا آپ ہائپر ٹینشن کے مریض ہو جانا مینٹل سٹریس بہت زیادہ رہنا آپ پریشان رہنا آپ کا بی پی شوٹ کر جانا شوگر بڑھتا چلا جانا ویڈ اوبیسٹی بڑھتے چلے جانا کھانے کا بڑا کریز ہونا کریونگ ہونا بات بات پر چپس کی تھیاری نکال لیا کچھ کھانے کا لے لیا ٹی وی دیکھتے دے پاپکورن کھا لیا کچھ نہ کچھ ویٹ پٹ آن کرنا کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا کبھی پیزا آرڈر کر دیا کبھی چیزی کوئی فوڈ کوئی آئلی فوڈ کبھی پراتے چاہے وغیرہ منگوالیا کچھ نہ کچھ کھانا چلنا یعنی آپ کا کریز اتنا ہونا کہ دن میں چھے دفعہ کھانا 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 چھوٹے چھوٹے سنیکس کیا کہتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے جو سنیکس آپ لیتے ہو جسے چپس ہو گیا یا چائی پراتے ہو گئے یا کچھ اور منگوالیا تو یہ ساری چیزیں آپ کا وزن بڑھا رہے اور آپ پریشان ہو اس سے کیسے جان چھوٹے کیونکہ کھانے کی کریونگ سے بھی جان نہیں چھوٹ رہی اس کا بھی علاج آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گا کوئی گھر میں مہمان آتے ہیں تو آپ کو دل نہیں ہوتا ان کے سامنے جانے کا یا آپ بالکل اپنی زندگی سے روٹے ہوئے رہتے ہو آپ کو لگتا ہے زندگی نے آپ کے ساتھ دگا کیا ہے یا دھوکہ دیا ہے یا زندگی آپ کا ساتھ نہیں دی رہی ہر چیز الٹی ہو رہی لائف کے اندر ہر چیز ہر پرابلم آ رہی اور آپ پریشان ہیں ان پرابلم سے باہر نہیں آ پا رہے کئی طریقے کے جگار کر چکے ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ ان تمام چیزوں سے بہت حد تک پریشان ہو گئے ہو آپ کے پاس پیسہ اگر ہے بھی آپ کے پاس لائف سٹیل ہے رائل لائف سٹیبل ہے گاڑی بنگلہ بینک بیلنس پرپرٹی اچھا موبائل فون ہر لگجری آپ کے لائف میں اس کے باوجود رات کو نیند کرنا آنا نیند آنا نہیں اور آپ پریشان ہو صبح بلکل ایک تھکن کے ساتھ اٹھنا کام پہ تو جا رہے لیکن تھکن ہے کیونکہ رات کو نیند نہیں آتی اس طرح کی حالات ہے کہ تینشن ہے دماغ پہ کوئی نہ کوئی خیال چل رہا ہے کوئی نہ کوئی خیال پریشان کر رہا ہے جس کے وجہ سے راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے دن بھر اس خیال کے اندر رہنا اور پریشانیوں میں رہنا اپنے دماغ کو تھکا دینا سوچ سوچ کے اوور تینکنگ بہت کر رہے اوور انیلائزز بہت زیادہ کر رہے ان باتوں کا ٹینشن لے رہے جو ہوئی نہیں یعنی کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ سوچ کے اپنے آپ کو پریشان کرنا جو کہ ہوئی ہی نہیں ہے اور اپنے آپ کو اور زیادہ بیمار کرتے چلے جانا اپنا بلڈ پریشر شوٹ کر جانا یعنی یہ ساری چیزیں بیماریاں بڑھنا یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں تو ان کے لیے بھی آج کی ویڈیو اسی خاص ٹاپک پہ لگشری ویلت اور منی کے حوالے سے ان تین چیزوں کے حوالے سے آپ کو پریشانیاں رہنا آپ پیسو کے ہمیشہ پریشانی میں رہنا کہ آج کچھا چل گیا کل کیسے چلے گا پرسو کیسے چلے گا پیسہ بچے گا کیسے پیسے بڑھے گا کیسے اس کی پریشانی رہنا ٹینشن رہنا کہ بینک بیلنس خالی ہوتا جا رہا ہے کرزہ ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے لگشریس لائف جو لوگ دور ہیں ان کو اس کی پریشانی کہ لگشریس لائف نہیں ہے رویل لائف سٹیل نہیں ہے ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں آپ رہ رہے ہو قرائے کے مکان میں رہ رہو قرائے دار ہر مہینے پریشان کرتا ہے قرزے دار جو ان سے کرزہ لیا ہے وہ لوگ پریشان کر رہے ہیں مالک مکان ہر قسم کی پریشانیوں میں ہو جائے ہوئے پیسہ دینا ہے کتنے لوگوں کو دے نہیں پا رہے لگشریس لائف کا حصول چاہتے ہو لگشریس لائف مل نہیں پا رہی رویل لائف سٹیل آپ کو مل نہیں رہی آپ پریشان ہوتے چلے جا رہے ہو یاد رکھیے گا جو طریقہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ آپ کے رویل لائف سٹیل کیا باعث بنے گا یعنی کہ آپ کی لگشری لائف میں لگشری کا لانا ایک مہینے کا ٹائم آپ کو دے رہے ایک مہینے کے اندر پیسے کا بھرپور فلو دیکھنا گھرزے میں کمی آنا کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا وہ آپ لوگ ضرور دیکھو گے اگر اس کو آپ نے اس طریقے سے کیا ہے جیسا ہم بتا رہے ہیں اگر ایک چیز بھی آپ چھوڑ دوگے تو یہ طریقہ کام نہیں کرے گا یہ یاد رکھے گا اور اس طریقے سے کافی حد تک جائے وہ آپ ایک نئے لائف سٹائل کے تو اپنائیں گے پیسہ بھی بھرپور آئے گا اور پیسہ ٹکے گا ایک ہوتا ہے پیسہ بھاپ کی طرح اڑ جانا ابھی آیا پیسہ مند کی اینڈ سے پہلے پندرہ تاریخ سے پہلے ختم ہو گیا آپ پریشانے کرزے دار الگ کرزے کے لیے ڈیمانڈ کرنے کرزہ واپس کرنا پیسہ واپس کرنا یہ سب مشکل ہو رہا یہ چیزیں ختم ہوگی ایک مہینہ لگے گا اس طریقے پہ عمل کرنے کے بعد اس کا ریزل دیکھنے کے لیے اور ایک مہینے کے بعد آپ خود کمنٹس میں بتاؤ گے کہ اس کا کیا اثر پڑا اور کیا بڑی بڑی چینجز آپ نے اپنی لائف میں دیکھی جو پریشانیاں تھی اس کا سولویشن آپ کو ملا کے نہیں ملا اس کے بارے میں بھی آپ لوگ ضرور بتاؤ گے یاد رکھا آج کا آج کا فوکس ہمارا شکر کے اوپر ہے شکر یعنی شکر کے حوالے سے بات کریں وینس کے حوالے سے جو رومینس کا جو ایسا یارہ مانا جاتا ہے رومینس تو آپ کی زندگی میں لاتا ہی لاتا ہے آپ کی لو لائف آپ کی آپ کی میرٹ لائف آپ کی ہزبن وائف کی ریلیشنز کو اچھا کرتا ہے آپ کی جگڑوں کو دور کرتا ہے آپ کے اندر آپ کا بینک بیلنس بڑھانا آپ کو پیسے سے نوازنا اس کا باعث بھی شکر بنتا ہے جن جن کی راشیوں میں جن جن کے زورڈک سائن جن زورڈک سائن کے برد چارٹ کے اندر اگر شکر خراب ہے یعنی کہ اگر وینس خراب ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی لائف کے اندر کرزوں کی پرابلم یعنی وہ ساری پرابلم جو ابھی ہم نے آپ کو گنوائی ہے اپنی لو لائف کے حوالے سے اپنی میریٹ لائف کے اندر پرابلم دیکھنا لڑائی جگڑے دیکھنا ٹرسٹ ایشوز دیکھنا طلاق تک بات پہنچ جانا یہ ان لوگوں کے لئے بھی آج کا یہ ٹوٹ کا یا آج کا یہ طریقہ کارگر ثابت ہوگا اور مہینی کے اندر ان کو بھی بڑا چینج نظر آئے گا جو کہ طلاق کی طرف جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ڈائیووٹس ٹل جائے یا یہ فائل ہی نہ ہو یا یہ بات ٹل جائے تو ان کے لئے بھی بہترین رہنے والی ہے یاد رکھیں گا شکریہ ایسا پلانٹ ہے یعنی کہ وینس کی بات کریں تو آپ کو انر سیٹسفیکشن یعنی اندر سے ایک اتمنان کا جو جذبہ ہوتا ہے ایک سیٹسفائیڈ قسم کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ آپ کو دیتا ہے آپ کو پیس آف مائنڈ دیتا ہے آپ کے اندر ٹینشن ہے ڈپریشن ہے انگزائیٹی ہے اس کو آپ سے دور کرتا ہے اگر کیتو کی وجہ سے بھی آپ پریشان ہو رہے ہو کیتو کا جو ہے وہ چھٹے ہاؤس میں آنا آٹھویں ہاؤس میں آنا یعنی کہ یہ پرابلمز کرتا ہے لائف کے اندر اس قسم کے ایشوز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں یاد رکھی گا یہاں پر اگر آپ کو کیتو کی وجہ سے یعنی آپ کا شکر کیتو کی وجہ سے ایفیکٹڈ ہے اس کی وجہ سے پرابلمز کر رہا ہے یا پھر راہو کی وجہ سے پرابلمز کر رہا ہے تو اس کا سولیوشن بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والا ہے اور یاد رکھی گا اگر سورج یعنی سن کی وجہ سے سوریہ کی وجہ سے بھی یہ پریشان کر رہا ہے یعنی شکر آپ کا نیچ کے پاورز میں آ جاتا ہے سورج کی وجہ سے کیتو کی وجہ سے یا راہو کی وجہ سے اس کا سولیوشن بھی آج آپ کو ملے گا اب میں سے بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا کہ ہمیں نہیں پتا ہمارا شکر نیچ کے پاورز میں ہے یا ہماری کنڈلی میں یا ہمارے برد چارٹ میں شکر کی کیا پوزیشن ہے یا وہ کس حالت میں ہے تو اس کا ٹینشن آپ کو نہیں لینا اگر لائف میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم نے آپ کو لولائف کے حوالے سے پیسو کے حوالے سے کرزو کے حوالے سے پڑھائی کے حوالے سے ہر لحاظ سے آپ کو بتایا تو اس کا سولیوشن آپ کو کرنا پڑے گا اور یہ مینس کے یہاں پر شکر آپ کا نیچ کے پاورز کے ساتھ آپ کو پریشان کر رہا ہے اور نیچ کے پاورز کے ساتھ پریشان کرنے کا مطلب ہے اس کا سولیوشن کرنا پڑے گا اور وہ سولیوشن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے چاہیں جو ہنڈیڈ پرسنٹ آپ پر ایفیکٹڈ رہے گا بہت حد تک آپ کے شکر کو پاورفل کرے گا یعنی اوچ کے پاورز کے ساتھ اور سورج راہو اور کیتو کی وجہ سے بھی اگر کوئی نیگٹیو ایمپیکٹ یا نیچ کے پاورز کی وجہ سے یا شکر کا نیچ کے پاورز کر رہا ہے کسی بھی طریقے سے یا کمزور پڑ رہا ہے آپ کا شکر اس کو طاقتور بنائے گا اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے آپ کو گنوائی ہیں اس کے اندر آپ بڑا چینج دیکھو گے آپ اپنے بزنس میں اپنے پارٹنر کی وجہ سے پریشان ہے پارٹنر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے آپ کی بھروسی کا فائدہ اٹھا رہا ہے کسی پر آپ نے بلائنڈ فید کیا اس نے آپ کو دھوکہ دیا یا دھوکہ دے رہا ہے ایسی چیزوں سے بھی بچنے کا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا مینز کہ پارٹنر کا دھوکہ دینا یا آپ کو پیٹ پیچھے پیسے ہوگی خرد برد کرنا اس سے بھی آپ بہار آ جاؤگے آپ کے ساتھ کوئی بھی قسم کا مسئلہ آ رہا ہے کوئی بڑا پیسہ انویسٹ کر کے آپ فس گئے وہ پیسہ ریلیز نہیں ہو پا رہا پیسہ واپس آپ کو نہیں مل رہا وہ بھی ملتا ہوا نظر آئے گا پارٹنر نے پیسے روکے ہوئے یا کسی طرح سے بین ایڈ ملک آپ نے آرڈر کمپٹیٹ کیا لیکن پیسہ واپس نہیں مل رہا وہ پیسہ بھی آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا کوئی بھی سٹک منی آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا ہر لحاظ سے آپ کو جو ہے وہ آپ کا پیسہ تو ملے گا لیکن پیس آف مائنڈ بھی واپس ملے گا شکر چکے ان تمام کا باعث بنتا ہے اور شکر یعنی وینس کا سٹرونگ ہونا آپ کی لائف کے اندر آپ کو پیس آف مائنڈ دینا ایسا انر سیڈیففیکشن دینا زندگی جینے کا ایک ذریعہ دینا یعنی اکثر اوقات جب جینے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے تو ہم زندگی کو انڈ کرنے کی سوچتے ہیں ہم خودکشی کرنے کا سوچتے ہیں ہم اپنی لائف کو انڈ کرنے کا سوچتے ہیں تو ایسی چیزیں بھی ختم ہو جانا یہ آپ دیکھیں گے ہر لحاظ سے ایک سکون بھری لائف ایک ایسی زندگی جس میں خوشیاں خوشحالی ہوگی یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اب ہم اس کے سولیوشن کی طرف آتے ہیں کیا چیز آپ کو اس چیز سے نکالے گی سب سے پہلی چیز سفید جوار یہ آپ نے دیکھی ہوگی آپ کی سکرین پہا رہا ہے سفید جوار یہ کو کسی بھی نام سے آپ بلاتے ہو لیکن اس کی شکل دیکھیں آپ تمام لوگ چاہے مرد حضرات ہو چاہے خواتین ہو وہ پہچھان جائیں گے کہ ہم کس چیز کی بات کریں تو سفید جوار کے حوالے سے بات کریں تو اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے اس سفید جوار کو رات کو آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے صبح تک یہ بالکل نرم پڑ جائے گا یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ نرم پڑ جائے بلکل ایک دم سوفٹ ہو جائے گا اب یاد رکھی گا اگر یہ سولیوشن آپ دونوں کے لئے چاہ رہے ہو ہزبن کے لئے وائف کے لئے گھر کے دوسرے میمبرز کے لئے جیسے فرض کریں کہ آپ کا بھتیچہ ہے یا آپ کی سالی ہے یا کوئی بھی رشتدار ہے اس کے لئے آپ چاہ رہے ہو یہ چیز ہو جائے تو ایک مٹھی سفید جوار آپ نے لے کے بھگو دینا ہے اگر آپ اپنے لئے چاہتے ہو تو پھر آپ کو دو مٹھی الگ الگ بھگو کے رکھنا پڑے گا دو الگ پیالوں میں اسی طرح سے گھر کے جتنے افراد کے لئے یہ سولیوشن آپ کرنے جا رہے ہو تو اس کے لئے اتنی پیالیاں اور پانی بھر کے آپ نے بھگو دینا ہے رات و رات جوار کو یعنی کہ سفید جوار جیسے کہتے ہیں تو اس کو آپ نے مٹھی بھر لے کے پانی میں بھگو دینا ہے لیکن یاد رکھے گا ایک مٹھی تو ہم نے آپ کو ایک اندازن بتایا لیکن اگر آپ زیادہ لیتے ہو میں بھی آپ آدھا کلو لیتے ہو آپ ایک کلو جتنا زیادہ اس کا استعمال ہوگا اتنا ہی زیادہ جلدی ریزلٹ ملنا شروع ہوں گے یاد رکھے گا اگر ایک مٹھی لیتے ہو میں بھی آپ کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے لیکن اگر دو مٹھی یا تین مٹھی اپنے لئے لیتے ہو تو اس کا اثر آپ بڑھتے ہوئے دیکھو گے اور جلدی فائدہ ہوتا وہ آپ کو نظر آئے گا یاد رکھے گا کلرز کا معاملہ تھوڑا چینج ہوتا ہے یعنی براؤن کلر کی جوار بھی آتی ہے جیسا آپ میں سے بہت سارے کمنٹس میں بتائیں گے اور ایک وائٹ کلر کی پیور وائٹ جیسا آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو یہ جوار بھی آتی ہے آپ کو وائٹ کلر کی جوار استعمال کرنی ہے لیکن براؤن کلر کا فائدہ ہوگا لیکن وائٹ کلر کی جوار جیسا فائدہ نہیں دے گا لیکن فائدہ اس سے بھی آپ کو ملے گا اب یاد رکھے گا صبح جب یہ نرم پڑ جائے یعنی صفیت جوار جب نرم پڑ جائے گا تو آپ نے اپنے ہاتھوں میں اس کو لینا ہے دونوں ہاتھوں میں ہتیلیوں پہ یعنی جیسے آپ اس کو ہاتھوں میں کیسے بھریں گے تو دونوں ہاتھوں میں یہ جوار آئے گا اور آپ جائیں گے کوئی ایسی جگہ اب چونکہ میں کراچی کا رہے ہائیشیو تو میں بتا سکتا ہوں کہ کراچی میں اسے بہت سارے سپورٹس ہیں جہاں پہ کبوتر موجود ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو ایسے ریڈی والے مل جائیں گے جو صفیت جوار شاید ان کے پاس نہ ہو لیکن ان کے پاس باجرہ یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں لیکن یہ سیکنڈری آپشن ہے یہ سیکنڈ آپشن ہے جو تھوڑا لویسٹ ہوگا اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا کھوگا لیکن کم ہوگا لیکن یہ جو صفیت جوار ہم نے نرم کر کے یا پانی میں بھگو کے دینا ہے یہ بالکل ایکزامپل ایسے ہی ہے کہ ایک فقیر ہے اس کو آپ زنگر دیتے ہو زنگر برگر اور دوسرا فقیر ہے اس کو آپ جو ہے وہ گھر کی پڑیوی سوکیوی تندور کی روٹی پڑی وہ لاکے دیتے ہو تو دو روے سے دعا تو دونوں دیں گے لیکن کس کی دعا میں زیادہ اثر ہوگا یہ کمیٹس میں بتائیے گا دعا میں اثر زیادہ اس کے ہوگا جو جس کو اس کی پسند کی چیز میری جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی تھی اور زنگر اس کے لیے حرید کے کھانا ایک دن میں بہت ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ بھیگ مانگ کے اپنے روزی روٹی کماتا ہے تو اس کے لیے دعا نکلے گی اور جینین فقیر کی بات کر رہا مافیا والے فقیر کی بات نہیں کر رہا جو واقعی میں غریب ہے تو اس کی دل سے جو دعا نکلے گی وہ بہت ہی زیادہ اثر دار ہوگی تو یہاں بھی ایسے ہی ہے سمجھ لیں کبوتر کے لیے زنگر کا درجہ رکھتا ہے یہ جو سفید جوار ہے جو آپ ان کو کھلاوگے تو وہ زنگر جیسی ہی تاثیر رکھے گا یعنی ان کا پسندیدہ یہ فوڈ ہوتا ہے اور وہ بہت کچھ ہو کے اور دعائیں دیتے ہوئے یہ کھاتے ہیں تو اس کا اثر ہوگا تو پرندوں کو دال دینا اور اب سوال یہ پیدا ہوگا کب تک یہ کرنا ہے تو یہ تقریباً ایک مہینے لگاتار آپ کو کرنا ہے ایک مہینے روزانہ یعنی کہ تیز دن آپ لکھ کے رکھ لیں جیسے آج سے شروع کر رہے ہیں اگر جیسے آج بائیس فروری ہے تو اندازن سمجھ لیں کہ آپ اس کے بعد والے مہینے میں اتنی ہر تک آپ نے اس کو کنٹینیوس رکھنا ہے تیز دن تیز دن مسلسل روزانہ ایک دفعہ کوئی بھی ایک ٹائم پہ آپ یہ دال سکتے ہو صبح کے وقت شام کے وقت یہ ہو سکتا ہے تو ایک تو یہ کرنا ہے اور اس کو کنٹینیوس کرنا ہے دوسری چیز آپ کو اپنی میڈیٹیشن کی عادت کرنی ہے یعنی کہ عبادت جس کو ہم لوگ اکثر اگنور کرتے ہیں ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے کوئی بھی تذبیح اللہ کے آپ کو آتی یا اللہ یا محمد یا کوئی بھی تذبیحات آپ پڑھنا چاہو اس کے دوران پڑھ سکتے ہو لیکن کہنے کا مقصد کہ ایک گھنٹہ کوشش کریں بڑھاتے چلے جاؤ اور پھر ایک گھنٹے تک اس کو لے کے چلے جاؤ ایک چیز یاد رکھے گا اکثر ہم جو ہے کبوتروں کو دانہ یوں پھینک دیتے اور وہ چن کے کھا لیتے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے آپ دونوں ہاتھوں میں دانے بھر کے جو آپ نے بھگو کے رکھے رات کو ان جو سفید جوار کی دانوں کو آپ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ پرندوں کو کھلانے کی کوشش کریں آپ کے ہاتھ سے جو پرندہ لے کے کھائے گا ڈائریکٹلی آپ کے ہاتھ پہ چونچ کے ذریعے سے لے رہا ہے یہ ڈائریکٹ دعا آپ کو لگے گی اس کے اور اس کا بھرپور فائدہ آپ لوگ ان تیس دنوں کے اندر جب تک آپ اپنا اس عمل کو پورا کر لوگے میڈیٹیشن ریگلور کرنا ہے دیکھیں اگر میڈیٹیشن چھوڑ دو گے میڈیٹیشن نہیں کر رہے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا آپ شروع کرو پانچ دس منٹ جتنا کر سکتے ہو ایک گھنٹہ میکسیمم کرنا ہے اپنے اللہ کے نام کی یا اللہ کا رٹن آپ نے کرنا ہے یوں سمجھ لیں اور دل سے کرنا ہے کوئی خیال نہیں آنا چاہیے کوشش کریں اس دوران کسی قسم کا تھوڑ نہیں پیسے کا یا قرضے کا یا کوئی پریشانی آپ کے ذہن میں نہیں آنی چاہیے پانچ وقت کی نماز اس کا بھی ہونا بہت ضروری ہے یہ فالو کریں پانچ وقت کی نماز کا یا جو بھی مذہب میں آپ کا تعلق ہے آپ مندر جاتے ہو آپ گردوارے جاتے ہو کہیں بھی جاتے ہو وہاں پر اس کو فالو کریں اپنے ریگولر پریئرز کو فالو کریں میڈیٹیشن کو فالو کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ پرندو والا جو ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت ہی اثر دار رہے گا اپنے ہاتھوں سے اگر دو چار کبوتر بھی آپ کے ہاتھوں سے کھا گئے تو سمجھ لیں کہ آپ کا شکر بہت سٹرونگ ہونا شروع ہو جائے گا اور جب شکر سٹرونگ ہونا شروع ہوگا ایک تو میڈیٹیشن کو سٹرونگ کرے گا سب سے بڑی بات اور دوسرا آپ کی ریگولر پریئرز اس کو اور زیادہ سٹرونگ کرے گی یہ بھی یاد رکھی گا تو ریگولر پریئرز میڈیٹیشن اور یہ کبوتروں کو جو آپ نے یہ سفید جوار کھلانا ہے یہ تینوں چیزیں مل کر اثر دکھائیں گے اور بھرپور طریقے سے بڑا چینج اپنے شکر میں اپنے وینس کے پوزیشن کے حوالے سے یا یوں کہہ لیں کہ ان کا پاورفل ہونا یعنی وینس کا پاورفل ہونا شکر کا پاورفل ہونا بہت بڑے بڑے چینجز آپ کی لائف میں لائے گا اور وہ ساری چیزیں آپ ریوائن کر کے سن سکتے ہیں جو جو ہم نے بولی اس کے اندر چینجز آنا شروع ہوں گے ہم نہیں کہتے ہیں ایک جھٹکے میں جو ہے وہ آپ لاکھوں کے مالک بن جاؤ گے یا آپ کے لاکھوں کروڑوں روپے آپ کے بینک بیلنس میں آ جائیں گے یا بینک اکاؤنٹ میں آ جائیں گے بلکہ پیسہ رکنا شروع ہوگا پیسہ اٹکنا یوں کہہ لیں کہ پیسہ رکنا مینز کہ آپ کے بینک بیلنس میں پیسہ بچتا ہی نہیں آپ جا کے دیکھتے ہو اپنے بینک بیلنس کو چیک کرواتے ہو یا اپنے بینک اکاؤنٹ پر تو وہ خالی ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ خرچے ہو چکے ہوتے بلا وجہ کے خرچے پھر کرزوں کی ادائیگی اور پھر دس چیزیں اور تو اس کے اندر آپ پریشان ہو پیسہ رکے گا پیسہ بڑے گا انویسٹمنٹ کرو گے وہاں فائدہ ہوگا آپ سیونگز کرو گے وہاں پیسہ بڑے گا آپ کے بینک ملک سے آپ جو کام کرتے ہیں جو آرڈرز آپ کو ملتے ہیں اس میں اضافہ دیکھو گے آپ کے کوئی نیا پروجیکٹ ملنا کوئی بڑی ڈیل ملنا کوئی بڑا آفر ملنا اپنے کاروبار میں ایک نیا گراف دیکھنا کاروبار کو اوچھا چڑھتے ہوئے دیکھنا ہزبن وائف کی ریلیشنز میں بہتری آنا آپ کی لف لائف کا آپ کو دھوکہ نہ دینا یا آپ پھر سے واپس آنا اگر پیک اپ ہو چکا ہے تو پیچ اپ کی طرف لے کے جائے گا تو یہ چیز بھی بہتر ہوگی ہر لحاظ جو جو چیزیں ہم نے گروائی ہے اس کے اندر آپ بہتری دیکھو گے تو کہنے کا مقصد اس کا یوز آپ نے تیس دن کے اندر کرنا ہے اور تیس دن آپ نے مکمل یوز کیا ریگلر پریئرز کی اور پلس میڈیٹیشن کی یہ تین چیزیں آپ کو یہ ساری چیزیں لوٹا دیں گے اور آپ کمنٹس میں ضرور بتاؤ گے کہ کوئی نہ کوئی فرق ضرور آئے ایک ضرورے برابر بھی آپ کو فرق محسوس ہونا تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائے گا انشاءاللہ اور پوری نیت کے ساتھ کرنا ہے اور میں نے کہا نا میڈیٹیشن میں کوئی تھوٹ نہیں آنا چاہیے اگر شروع میں آ رہا ہے کوئی بات نہیں لیکن آہستہ آہستہ آپ کو وہ نکال دینا ہے یعنی آہستہ آہستہ جب آپ میڈیٹیشن کرو گے ایک گھنٹے تک مسلسل اس کے اندر آپ کے خیالات کی پختگی یعنی یوں کہلے کہ خیالات نکلنا شروع ہو جائیں گے آپ کو تھوٹس آنا بند ہو جائیں گے اور یہی آپ کی کامیابی ہوگی پھر چاہے وہ پندروے دن میں ہو چاہے وہ بیسوے دن میں ہو لیکن کوشش کرنی ہے کہ تھوٹس نہ آئے شروع میں آپ کو پچاس سانٹھ سوٹ تھوٹس آتے تھے تو پھر آپ نوٹس کرو گے کہ یہ دس کے قریب چلے گئے ہیں پھر پانچ کے قریب پھر کم ہوتے ہوتے بلکل تھوٹس آنا بند ہوگے اور آپ بلکل کسی بھی خیال کو لائے بغیر آپ عبادت کر رہے ہو آپ میڈیٹیشن کر رہے ہو تو بھرپور فائدہ آپ کو ہوگا ریگلر پریئرز بھی اسی طرح سے پورے دل کے ساتھ کرنی ہے آپ نے اللہ کو یاد کر کے آپ کے پیدا کرنے اس وقت یہ سوچو کہ اسی کی طرف سے ہم آئے اور اسی کی طرف جائیں گے جو ہم پڑھتے بھی ہیں کسی کی اگر موت ہو جاتی ہے یا موت کی خبر سنتے تو آپ پڑھتے ہیں نا پریئرز بھی کریں آپ میڈیٹیشن بھی کریں انشاءاللہ بھرپور فائدہ ہوگا اور دعاوں میں آپ لوگ یاد رکھو گے اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا سوال یہ ہوگا کہ ہم تیس دن تک تو نہیں کر سکتے پوسیبل ہی نہیں ہے تو تیس دن پورے کرنے یاد رکھے گا جیسے آج آپ نے بائیس تاریخ ہے آج بائیس فروری کو آپ نے کبودروں کو دانہ کھلا دیا اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے دوسرا جو ہے وہ آپ نے پہلی مارچ فرسٹ مارچ کو کیا پھر آپ نے ٹین مارچ کو کیا تو یہ تین دفعہ ہوا تو یہ تیس آپ کو پورے کرنے چاہے وہ چھ مہینے میں ہو چاہے وہ ڈیڑھ سال میں ہو چاہے دو سال میں ہو لیکن آپ جتنا بھی وقفہ دے رہے ہو آپ کاؤنٹنگ کرتے رہے کہ آج چار دن ہو گئے آج دس دن ہو گئے یعنی attempt کتنی دفعہ آپ نے یہ چیز کی اور انشاءاللہ برپور فائدہ آپ کو ہوگا اور آپ دیکھو گے کہ چینجز آنا شروع ہو جائیں گے لیکن ساتھ میں meditation اور regular prayers اس کا بھی کرنا لازمی ہو جائے گا ایک چیز اور یاد رکھے گا کہ اگر یہ سب possible نہیں ہے صفیت جوار کی reach نہیں ہے یہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں صفیت جوار بھی نہیں ہو پا رہا تو پھر second option آپ کے لئے ہے کہ دیسی گھی دیسی گھی کا دان کرنا یعنی دیسی کی بہت مہنگی item آپ سب جانتے ہیں اس سے تھوڑا کم لیکن یہ کسی غریب کو آپ نے دینا ہے کسی بھی غریب کو جو آپ کو لگتا ہے کہ کپڑے اس کے پھٹے میں واقعی میں فقیر ہے یا واقعی میں deserve کرتا ہے ایسے کسی شخص کو دینا ہے جو واقعی میں غریب ہو تو اس کا فائدہ بھی آپ کو ملے گا انسانوں کو دینے میں بھی فائدہ ہے اور دیسی گھی اگر آپ کسی کو دیتے ہو یا کپڑے کپڑے کسی کے پاس اگر آپ کو لگتا ہے اس کے پاس کپڑے واقعی میں اس کے بچے پھٹے پرانے کپڑے پہن رہے ہیں اس کو کپڑے دے دی اگر آپ نے تو بھی یہ تاثیر رکھے گا آپ کے شکر کو سٹرونگ کرے گا یہ دو آپشن اور بتا دی ہم نے کہ دیسی گھی اور کپڑے کسی کو کپڑے دان کرنا ڈونیٹ کرنا یہ بھی آپ کو فائدہ دے گا خاص طور پر غریبوں کو اب بہت سارے لوگ بولیں گے کہ دیسی گھی خریدنا ہماری رینج میں نہیں آتا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا ساتھ میں آپ کو ریگلر پریئرز بھی کرنی ہے اور میڈیٹیشن نہیں چھوڑنی ہے تین چیزیں کر کے آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ کچھ آپشنز اور بھی ہم نے بتا دی ہے کہ اگر آپ سفید جوار لے کے اس سے نہیں کر پاتے پرندوں کو آپ کو وہاں پہ دانے ڈالنے کا یا اپنے ہاتھوں سے کھرانے کا ٹائم بھی نہیں ہے تو پھر یہ چیز انسٹنٹ ہو سکتی ہے کہ دہیں اور دودھ یا کچھ ایسا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی میں غریب ہے اس کو دے دیں آپ دیکھیں اس کا بھرپور فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کو لظر آئے گا لیکن یاد رکھی گئی جو پہلے نمبر پہ ہم نے سفید جوار والا بتایا یہ ہنڈر پرسنٹ گیرنٹیڈ ہے یعنی کہنے کا مطلب کہ دیسی گی ہے یا دودھ یا دہیں یہ بھی فائدہ دیں گے لیکن سپیڈ میں آپ کا سفید جوار یہ کام کرے گا نمبر ون پہ اسی لئے ہم نے اس کو بتایا یہ بہترین کام کرے گا جو خواتین ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں یہ پرندوں کو اس طرح سے کھلانا یا اس کے اندر یاد رکھی گا یہ کووے جو ہوتے ہیں یعنی جو پرندے اڑنے والے پرندے جتنے بھی ہیں کوئل بھی ہو سکتے ہیں جو کھا سکتے ہیں یہ دانے تو ان کو بھی کھلائے جا سکتا ہے لیکن کووہ آپ اس کو ہاتھ میں کھلانے جاؤ گے میبی وہ اڑ جائے کبوتر میں اکثر ہوتا ہے ایسا کہ اگر آپ کبوتروں کو دانہ کھلانے جاؤ گے آرام سے جاؤ گے تو وہ اڑیں گے نہیں اور ہاتھوں میں آ کر بھی دانے کھاتے ہیں ایسے بھی ہوتے تو کہنے کے مطلب کہ کبوتروں میں زیادہ چانسز ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کھا لیں لیکن اگر نہیں پاسیبل ہو پا رہا کوئی طریقہ نہیں ہو پا رہا کہ آپ ہاتھوں سے کھلا پائیں تو آپ بے شک ان کو اس طرح سے دانے دالیں کہ وہ دیکھیں یہ جیز دیکھیں گا کہ کبوتر نظر رکھیں کہ آپ جب دانے دالیں تو کبوتر آپ کو دیکھ رہے ہوں کہ آپ دال رہے ہوں وہ دانے ایسے نہیں کہ دور سے آپ نے پھینک دیا اور پتہ بھی نہیں چلا کبوتروں کو کہ دانے کس نے دیا اور وہ کھالے دعا تو بے شک لگے گی چاہے وہ آپ کو دیکھیں نہ دیکھیں لیکن اگر دیکھ لیتے ہیں آپ کو یا آپ کے ہاتھوں سے کھا لیتے ہیں تو اور زیادہ بھرپور فائدہ آپ کو اس کا ملے گا یاد رکھیں گا انسٹنٹ لگشری اور انسٹنٹ منی جو ٹائٹل میں بھی ہم نے لکھا یہ اس کا حصول سب سے پہلے ممکن ہوگا یعنی اچانک سے آپ کی زندگی میں ایک روائل لائف سٹائل کانا اچانک سے پیسہ آنا شروع ہو جانا یہ ممکن ہوگا پیسہ بچے گا اور پیسہ بڑھے گا اور گروت آپ دیکھو گے اپنے کاروبار میں اپنی جوب میں ہر لحاظ سے ترقی کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آوگے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں واتس اپ گروپ میں شیئر کریں تیس دن کے بعد کمنٹس میں ضرور بتائیں گے اگر ایک بھی چینج آپ کی لائف میں آ رہا ہے اور آپ نے کیا طریقہ کیا واقعی میں میڈیٹیشن کر کے دیکھا میڈیٹیشن دیکھیں آپ اگر ہندو ہیں آپ اگر کرسچن ہیں یا آپ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا کوئی نہ کوئی نام جس کا ورد آپ کرتے ہوگے اس کو میڈیٹیشن میں یوز کر سکتے ہیں اپنے میڈیٹیشن آپ کی طریقے میں بھی ہوگا اور میڈیٹیشن کرنا بہت پارفل رہے گا آپ کے شکر کو سٹرانگ کرتا ہوا وینس کو سٹرانگ کرتا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گا چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ